میرا وادی تیرا جانا اتفاق نہیں تھا 2016 کی کہانی ہے جب مجھے اس خوبصورت جگہ جانے کا موقع ملا پھر کھاتا ان نظاروں نے اور یہاں کے دل کے خوبصورت لوگوں نے میرے دل میں گھر کر لیا میں نے سنا تا کہ خراب راستے آپ کو خوبصورت منزل کی طرف لے جاتے ہیں وادی تیرا جاتے ہوئے آپ کو یہ محسوس بھی ہو جائے گا اب تو بہت سی روڈز کی مرمت بھی ہو چکی ہے اس لئے سفر میں تکلیف نہیں ہوتی ہمارے سفر کا آغاز کوہاڑ سے ہوا کوہاڑ سے تیرا کا سفر تین سے چار گھنٹے کا ہے یعنی اگر آپ کریکٹ لکی مروت یا پیشاور سے ہیں تو یہ سفر آپ کے لئے لمبا نہیں ہونے والا تیرا پہنچتی ہی سردھوائیں آپ کو گیر لیتی ہیں بادل آپ کو چھونے لگتے ہیں اور خوبصورت قدرتی مناظر آپ کی آنکھوں کی غزاب بنتے رہتے ہیں پہلا ٹوری سپارٹ جو راستے میں ہی آپ کو مل جاتا ہے اسے پشتوں کا لفظ زیڑا کے نام سے جانا جاتا ہے پہاڑوں میں بند یہ ندی اور یہ نظارہ جو آپ کو سہر میں جکڑ لیتا ہے آپ کی پہلی نظر اس نظارے پہ پڑ جائے تو نظر ہٹائے نہیں ہٹتی یہاں آنا اور یہاں بیٹھ کی گم ہو جانا یہی تو ہمارا مقصد تھا موسیقی 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 زیڑا سے اپنی باڈی کا چارج فل کروانے کے بعد ہم آگے نکل پڑے زیڑا کو دیکھنے کے بعد بار بار یہی خیال آتا تھا کہ اگر یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے تو منزل کتنی خوبصورت ہوگی راستے بھی خوبصورت ہیں اور یہاں کے لوگ بھی خوبصورت یعنی یہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے منزل کے خیالوں میں گم یہ سفر گزرتا گیا اور ہم منزل کے قریب تر ہوتے گئے ابھی خیالات کی دنیا میں گم ہی تھے کہ تقاسم کے ان نظاروں نے دل و دماغ کے دروازوں پہ دستک دی اور سین ایسے تھے کہ ہمیں اس دنیا سے نکلنا پڑا موسیقی 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 تغسم دیکھنے کے بعد اب یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ آگے حیران کر دینے والے مناظر ابھی باقی ہیں اس لئے دیر کیے بغیر ہم پھر سے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے چونکہ آپ کو یہ مناظر دکھانے تھے تو ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی وجہ سے دیر ہو گئی اور منزل تک پہنچنے سے پہلے سورج ڈلنے لگا اب ہمیں رات کو سٹیک کے لئے جگہ درکار تھی تاکہ صبح صویرے اپنے منزل کی طرف پھر سے سفر شروع کر سکیں انگلیش والا سفر نہیں اردو والا سفر یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسد اور حیات بھائی کا جنہوں نے قیام کے لئے اپنا حجرہ پیش کیا اور ہماری خوب خاطر مدارت کی رات گزارنے کے بعد ہم صبح صویرے اپنے منزل کی طرف نکل پڑے اور کچھ ہی دیر ڈرائیو کے بعد ہم سمپوک ٹاپ پہنچے سمپوک ٹاپ نام تو سنا ہوگا چلیں ابھی دکھاتا بھی ہوں موسیقی 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 سمپوک ٹاپ پہ سٹے کرنے کے بعد ہم ڈابوری اور ڈابوری سے ارہنگ پہنچے ارہنگ کو دیکھنے کے بعد ہم میدان کو دیکھنے نکل پڑے میدان کی خوبصورتی اور وہاں کے حمید کبابی کے کباب بہت مشہور ہیں اور ان کو مس کیا تو آپ تیرا آئے ہی کیوں میدان کا بزار دیکھا اور وہاں سے سیدھا واپس اپنی منزل کی طرف رہا ہوئے اور اس دفعہ منزل تھی نانوار اب کی دفعہ سین کچھ الگ تھے اب کی بار راستہ بھی خوبصورت تھا اور منزل بھی نانوار پہنچتی ہی ہم نے دو جگہ دیکھنی تھی ایک پشتو زبان کا لفظ غاخے اور دوسرا قدرتی سرنگ جس کا آخری سیرہ کسی نے نہیں دیکھا کچھ لمحے بعد ہم غاخے تک پہنچ گئے اور یقین جانے ہم سب کے مو سے بے ساختہ سبحان اللہ کی صدایں بلند ہوئیں راستے پہ چلتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ خوبصورت نظارے اپنی نمائش کرنے لگے اور پھر آخر کار یہ منازر ہمارے سامنے نبودار ہوئے موسیقی غاخے دیکھنے کے بعد ہم وہ قدرتی سرنگ دیکھنے نکل پڑے رفاقت بھائی جو وہاں کے رہائشی تھے انہوں نے آمی ترو آوٹ گائٹ کیا انہوں نے بتایا کہ ہزاروں سال پہلے یہ پہاڑ لاوہ اگلتا تھا یہ سرنگ لاوے کی نکلنے کی وجہ سے بنی اس کا ایک سرہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسرا سرہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا سرنگ تک ہم نے ٹریکنگ کی چونکہ بارش تھی تو ٹریکنگ کرنا مشکل ہو رہا تھا مگر اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ راستہ بھی ہمیں خوبصورت منزل کی طرف لے جائے گا تقریباً 20 سے 25 منٹ ٹریک کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہزاروں خیالات ذہن میں گوم رہے تھے کہ کتنے لوگ ہم سے پہلے یہاں آئے ہوں گے یہ جگہ دیکھی ہوگی اور اس کا دوسرا سرہ دیکھنے کی کوشش کی ہوگی ایک بار تو ہمارے ذہن میں بھی آیا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں مگر شام ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑا بس یہ تھا ہمارا سفر تیرہ کا ہمیشہ کی طرح یہاں کے مناظر اور یہاں کے لوگوں نے دل جیت لیا آخر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسد، حیات، محمود اور رفاقت بائی کا جنہوں نے ہماری خوب مہمان نوازی کی اور ہمیں تھرو آؤٹ گائیڈ کیا انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا تو مجھے یقین ہے کہ یہاں کے مناظر اور یہاں کے لوگوں کی محبت مجھے پھر سے کہیں چلائے گی میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ وادی اتیرا ضرور آئیں اور یہ انڈسکورڈ پلیس ضرور دیکھیں